حدیث نمبر چار ہزار چار سو ساٹھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں بنو نظیر کے مال ان اموال میں سے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر لٹا دئیے تھے مسلمانوں نے ان کے حصول کے لیے گھوڑے دھوڑائے تھے ناؤن یہ اموال خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصرف میں تھے پس آپ ان اموال میں سے اپنے اہل کے لیے ایک سال کا نفقہ نکالتے اور جو باقی بچتا تھا اسے جہاد کی سواریوں اور ہتھیاروں کی تیاری پر خرج کرتے تھے